آج بلکل اس وقت ہم چنگی نمبر نو پہ مجود ہیں اور ملتان کی مشروف ترین یہ اشارہ ہے یہاں پر اس وقت رکشوں کی ایک لمبی قطار جو ہے وہ مجود ہے جو کہ پہلے ہمیں دکھائی دیتی نہیں تھی رکشے یہاں کھڑے ضرور ہوتے تھے لیکن سواریاں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ یہاں سے چہل پہل لگی رہتی لیکن ابھی سواریاں بھی نہیں ہیں اور رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے یہاں پار کر کے بیٹھے ہوئے وجہ صرف ایک چیز ہے کہ جو پٹرول ہے وہ اب دوبارہ سے مہنگا ہو گیا ہے اور انہوں نے ظاہری بات ہے جب مہنگا ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے جو قرائے ہیں وہ بھی بڑھانے ہوتے ہیں رکشہ ڈرائیور یہاں بیٹھے ان سے ہم بات کرنے کوشی کریں گے آپ علیہ السلام کہ ظاہری بات ہے اب دوبارہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں آپ لوگ قرائے کتنے بڑھا رہے ہیں اور اب سواریاں کیوں نہیں آرہی کیوں ان لوگ کھڑے ہیں کرایاں کوئی نہیں بڑھا رہے ہیں سواری وہی کرایاں پہ کھڑی ہے بیس روپے لے لیں تیس روپے لے لیں سو مانگتے ہیں تھے کوئی پچاس لے لیں سواری وہی کھڑی ہے سواری کے پاس بھی روز ہوا اور بسائل نہیں ہے مہنگاہی بڑھ چکی ہے اتنی مہنگاہی بڑھ چکی ہے ہر آدمی پرشان ہے موٹر سیکل میں پٹرولٹ ہے لوگوں نے گاڑی ہیں جن کے بعد گاڑی ہیں وہ بھی کھڑی کر دیے کم کم چلاتے ہیں میٹروں پر آ جاتے ہیں چلو بیس روپے کم ہے تیس روپے میں بڑھتے ہیں پر سفر کرتے ہیں یہ مہنگاہی کی وجہ تھے مہنگاہی میں روزگار ہر کسی کا ہانٹی بچوں کا خرچہ نہیں برداش ہوتا ہر آدمی گھر میں لڑائی جھگڑا یہ پریشانی خودکشی یہ ہو رہی ہے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے ساہری بات ہے اب تو پٹرول بڑھ گیا آپ لوگ قرائے بڑھائیں گے تو ہی آپ کا کچھ چلے گا اور بڑھائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے مطالبہ یہی ہے پٹرول کم کیا جائے گینس کم کیا جائے پٹرول بڑھا ہے ڈیزل بڑھا ہے اس میں گینس ہی بڑھ جائے گا چلو کچھ گینس پہ چلتے ہیں تو وہ گینس ہی بڑھ جائے گا تین سو روپے کلو گینس ہے اور تین سو تین سو روپے پٹرول ہے اس کی وجہ سے میں گھائی بہت بڑھ چکی ہے یہاں پر آپ نے رکشہ ٹرائیور حضرات کی جو ہے وہ بات سنی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب ظاہری بات ہے وہ مجبور ہے کراہ بڑھانے کے لیے لیکن اب ان کو سواری وہ کراہ دیتی نہیں ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور جناب جب بھی ان کو پر سواری آتی ہے تو وہ پرانے کراہ ظاہری بات ہے وہ بولتے ہیں کہ اتنا کراہ لے لیں اور وہ کہتے ہیں ان کی یہ بچت نہیں ہوتی جس کے باعث ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ کیا جائے سفر بہت سے لوگ ہمیں ملے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ پیدل بھی سفر کر رہے ہیں تو جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے ہر طبقہ زندگی جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور وہ حکومت سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب جو ڈیزل ہے پیٹرول ہے کم از کم ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی جا سکے